جامعہ مسجد سنگردی ظلمی گزشتہ روز ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر آثار مبارک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا گیا اس دوران الہاج محمد قوس علی ڈاکٹر صدر جامعہ مسجد وہ عید کا سنگردی الہاج محمد شکیل علی محمد رفیق علی توفیق علی محمد احمد علی اور دیگر افراد موجود تھے موسیقی 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 ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت ہی احترام کے ساتھ ربیل اول منایا گیا ہے جس میں عام و خاص تام کا بھی انتظام ہے شہر سنگارڈی کے گلی گلی سے اب تو کافی آبادی ہو چکی ہیں سنگارڈی میں ہر کوئی یہاں پہ ہی آتے ہیں کئی برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہیں ہم سے پہلے بھی جو صدر تھے وہ لوگ اجاد کرے ہیں یہ جب سے ہم صدارت سمالے ہیں ہم ہماری کمیٹی یعنی میرے بھتیجے بھائیوں وغیرہ ہم سب مل کے ہماری اپنی اس پہ سرکار کے صدقے میں ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں اگر اس میں ہم سے کچھ غستاقی غلطی ہوئے تو ہم معذرت چاہتے ہیں اللہ یہ ہمارے قدمات کو خبول کرے رہے یا نہ رہے اللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں آج کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں وہ لوگ اللہ ان کی بھی مغفرت کرے اور آج جو بھی کرونا کا وبا چل رہی ہیں اللہ اس کو ہر ایک کو محفوظ رکھیں مزد ملت کچھ نہیں ساری امت کو اللہ تعالی اس بیماری سے محفوظ رکھیں یہ ہماری دعائیں ہیں سرکار کے صدقے صفح الخدموں کی دھول سے ربیل اول کے صدقے میں ربیل اول کے مہنے کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دیں ہمارے بڑوں کو صحیح دیں ہمارے ملنے جلنے والوں کو صحیح دیں اور ہماری مزد کو سلامت رکھیں اللہ تعالی ہمشہ خائم رکھیں خائم رکھیں 2020 اکٹوبر 2020 میں یعنی 12 ربیل اول کو صدر جناب الہاج محمد غوس علی ڈاکٹر صاحب جو مجید حازہ کے صدر ہے اور عیدگا سنگارڈی کے بھی پریسیڈنٹ ہے اور ان کے برادار جو برادرس ہے انہوں بھی ان کا میں بھتیجہ ہوں اور بڑے احتمام سے یہاں پر عید ملاد النبی منایا جاتا ہے اور خواتین کے لئے مخصوص انتظام مجید کے روبروں مجید الامان میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے اور یہاں پر عام و خاص مذہب و ملت کو کوئی نظر نہیں بلکہ سب کے لئے عام و خاص دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے آپ تمام حضرات سے اس پلخ روز گزارش کی جاتی ہے کے لئے ہمارے لئے دعا کریں اور ہمارے درجات اور مرہوم جو اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں ان کے لئے بھی دعا مغفرت کریں اللہ ہمارے اس کے لئے منڈی کے آزم بھائی بھی اے آر ٹی وی کے آبید بھائی بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں